موسیقی پھر مسٹر ڈونگ کہتے ہیں کہ مجھے تم سے کوئی چیز پوچھنی ہے اور پوچھتے ہیں کہ مسٹر وینگ تمہیں پسند کرتے ہیں چائنگ گیم خیل رہی ہوتی ہے ان کی بات پر دھیان نہیں دیتی جسے مسٹر ڈونگ دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے پریٹینڈ مت کرواؤ وہ تمہیں مائی ڈیر لیڈی کہتا ہے جسے مسٹر ڈونگ بہانہ بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر مسٹر ڈونگ نے تمہیں حریص کرنے کی کوشش کی اگر وہ اس طرح کی کوئی حرکت کر رہے تو تم فاراً مجھے بتانا جس پہ چائنگ کہتی ہے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے پھر مسٹر ڈونگ کہتے ہیں کہ آج شام کو میرا ان کے ساتھ اپوائیرمنٹ ہے اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو اور ان سے مل سکتی ہو چائنگ گیم کی وجہ سے ان کو جواب نہیں دیتی جسے مسٹر ڈونگ اس کو غصہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہی ہو میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تم مجھے جواب نہیں دی رہی پھر چائنگ ان کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم چلیں گے لیکن آپ مجھے یہاں سے کال کر دیجئے گا مسٹر ڈونگ پھر بھی اس کے ہاتھ سے موبائل لے کے نیچے رکھ دیتے ہیں پھر ہمیں نیکس ڈے کا دکھایا جاتا ہے چائنگ مسٹر ڈونگ کی آفیس پہت جاتی ہے اتنے مسٹر ڈونگ کی کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے آنے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا یہاں پہ ٹرافک ہے اور تم اندر جاؤ لیکن اس سے بچ کے رہنا پھر چائنگ ان کو کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا انہیں کہ وہ اس طرح کے انسان نہیں ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ چائنگ ڈوربل بجاتی ہے اتنے مسٹر ڈونگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم اکیلے آئی ہو جس پہ چائنگ کہتی ہے کہ پروجیک کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی مسٹر ڈونگ ٹرافک میں بھز گئے ہیں وہ بس آئی رہے ہیں اسے ان کے مسٹر ڈونگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اندر لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو مل کے بات کرتے ہیں اور اندر آنے کے بعد وہ چائنگ کے ساتھ بتتمیزی کر رہے ہوتے ہیں جس کی ویسے چائنگ کافی پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور ان کو منع کرتی ہے اتنے میں وہاں پہ مسٹر ڈونگ اندر آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک رپورٹر بھی ہوتا ہے جو کہ ان دونوں کی تصویری کھیچنے لگتا ہے مسٹر ڈونگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تمہارا سچ بہار آ جائے گا جس کی ویسے تمہاری کمپنی کو بند کر دیا جائے گا اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ سب کچھ مسٹر ڈونگ سوچ رہے ہوتے ہیں اور سوچ سوچ کے کافی زیادہ ہس رہے ہوتے ہیں مسٹر ڈونگ کی یہ وش ہوتی ہے کہ وہ مسٹر ڈونگ کی سچائی سب کے سامنے لی آئیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں نے چینگ کو بھیج کے بہت برا کیا مجھے اس سے اکیلے نہیں بھیجنا چاہیے اس کے بعد وہ دوبارہ چینگ کو کال لگاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم پریشان مت ہو میں تمہیں بچانی کے لیے آ رہا ہوں اپنا خیال رکھنا یہ کہنے کے بعد وہ کال کو کارٹ دیتے ہیں ساتھی چینگ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ان کو اچانک سے کیا ہو گیا یہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں مسٹر ڈونگ جتنا ہی چینگ کے پاس پہنچنے کی جلدی کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنا ہی پرابلمز میں گھر رہے ہوتے ہیں اچانک سے گاڑیاں رک جاتی ہیں لیکن مسٹر ڈونگ بریک نہیں لگاتے جس کی بیسے ان کی گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرا آ جاتی ہے وہ گاڑی کسی لڑکی کی ہوتی ہے وہ اپنی گاڑی سے فورا اترتی ہے وہ مسٹر ڈونگ کو سنانے لگتی ہے مسٹر ڈونگ اس سے معافی مانگتے ہیں اور اس کو پیسے دینے کی بھی آفر کرتے ہیں لیکن وہ پیسے لینے سے منع کر دیتی ہے اور مسٹر ڈونگ کئی بھاگ نہ جائے تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہی رکو میں پولیس کو بلاتی ہوں دوسری طرف ہمیں چینگ کا دکھایا جاتا ہے وہ مسٹر ڈونگ کے پاس چلی جاتی ہے جس پہ مسٹر ڈونگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اکیلے آئی ہو جس پہ چینگ ان کو کہتی ہے کہ مسٹر ڈونگ بس آئی رہے ہیں جس پہ مسٹر ڈونگ کہتے ہیں کہ چلو اندر چلتے ہیں اور ایک بڑی فائٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی دوسری طرف ہمیں مسٹر ڈونگ کا دکھایا جاتا ہے وہ چینگ کی ویسے کافی پریشان ہوتے ہیں تو وہ خودی سے بھاگنے لگ جاتے ہیں وہ کافی دور تک بھاگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور مسٹر ڈونگ کو لے ساتھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں مجھے کچھ صحیح سے سنائی نہیں دے رہا اتنے میں ایک ہوتل کے سٹاف آ جاتی ہے اور ان کو اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے دیکھتی ہے وہ اتنے غصے سے مسٹر ڈونگ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے مسٹر ڈونگ بھی فوراں سیدھے ہو جاتے ہیں اور فوراں ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ مجھے غلط مت سمجھنا میری گرل فرینڈ اندر ہے اور وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ ہے اور مجھے چیٹ کر رہی ہے اسی لئے مجھے اس کو رنگوں ہاتھوں پکڑنا ہے اور ان سے چابی کا کہتے ہیں جس پہ وہ کہتی ہیں کہ میں اس طرح سے نہیں کر سکتی اس سے میں اپنی جاب کھو دوں گی پھر مسٹر ڈونگ بہتی پیار سے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی ان سے منتیں کرنے لگتے ہیں جس پہ وہ کہتی ہیں کہ تم بہت زیادہ ہنڈسام ہو اس لئے میں تمہیں منع نہیں کر رہی لیکن پلیس تم کسی کو مار مت دینا اس کے بعد وہ ان کو چابی دے دیتی ہیں مسٹر ڈونگ گیٹ آن کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ چینک کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چینک تم ڈڑنا نہیں میں تمہیں بچا لوں گا پھر مسٹر ڈونگ چیختے ہوئے اندر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں اور ان کو اس طرح چیختے ہوئے اندر آتے ہوئے یہ دونوں بھی ان کو دیکھنے لگتے ہیں اور کافی حیران ہوتے ہیں کالر پکڑتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں تم میرے بارے میں اس طرح سے کیسے سو سکتے ہو جسے مسٹر ڈونگ کہتے ہیں کہ مجھے ایکسپلین کرنے کا موقع دو جس پہ چینک فوراں بول پڑتی ہے کہ آپ میرے بارے میں اس طرح سے کیسے سو سکتے ہیں پھر مسٹر ڈونگ کہتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں اپنا بھائی سمجھا اور تم مجھے اس طرح سے دھوکہ دے رہے ہو پھر مسٹر ڈونگ معافی مانگتے ہو وہ کہتے ہیں کہ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے پھر مسٹر وینگ کہتے ہیں کہ لیکن اب میں تمہارے ساتھ کوئی بھی پروچیکٹ نہیں کر رہا اور یہ کہنے کے بعد وہ اندر جانے لگتے ہیں اور چینگ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چلو ملکی ویڈیو کیم کھلتے ہیں جس پہ چینگ بھی ان کو مو بنا کے اندر چلی جاتی ہے اور مسٹر وینگ باہری کھڑے رہتے ہیں اس کے بعد ان کو ریالائز ہوتا ہے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا پھر ہمیں نیکس ڈے کا دکھایا جاتا ہے چینگ جیسی آفیس میں آتی ہے اس کو جیری ملتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ مسٹر وینگ تمہاری ویسے ٹریننگ نمبر ون بنے ہیں ان کو پتا نہیں تم میں کیا نظر آتا ہے وہ تمہیں بچانے کے لیے بغیر ٹرافک کو دیکھ کے روڈ پروس کر رہے تھے جس کی ویسے وہی گاڑی کے سامنے آتے آتے بچے ہیں جس پہ چینگ ان سے پھوچھتی ہے کہ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں پھر جیری ان کو کہتا ہے کہ شاید کسی خوبصورت عورت کو ڈیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ کہنے کے فوراں باتی وہ چینگ کو جھاڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آرہا کہ وہ تمہیں بچانے کے لیے آرہے ہیں اور کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آرہا کہ انہوں نے تم جیسے رڑکی کو کہاں سے دھونڈا وہ یہ کہہ کہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور چینگ کو بھی برا لگتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ ہم اتنی بری ہوں پھر چینگ مسٹر وینگ سے ملنے کے لیے آتی ہے جس پہ مسٹر وینگ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں گیم میں بھلایا تھا مگر تم نہیں آئی پھر چینگ ان سے بات کرنے لگتی ہے اور ان کو پروجیکٹ کے لیے مناتی ہے اور کہتی ہے کہ مسٹر ڈونگ بلکل بھی ایسے نہیں ہے تو پلیس آپ ان سے غصہ مت ہو اور انہیں معاف کر دیں پھر چینگ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ ایک سائکو بات ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پروجیکٹ بہت زیادہ کام کا ہے اگر آپ یہ پروجیکٹ کریں گے تو اس سے آپ کو بھی کافی فائدہ ہوگا ساتھی کہتی ہے کہ میں نے پاس ایک طریقہ ہے جو مسٹر ڈونگ نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم اس کا بدلہ بھی ان سے لے سکتے ہیں پھر مسٹر وینگ کو پورا پلان بتاتی ہے جس پہ وہ بھی حسرائے ہوتے ہیں ساتھی چینگ کہتی ہے کہ اب تم دروں مت میں آ رہی ہوں اور پلان کے بارے میں سوچتے ہوئے یہ دونوں کافی زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں دوسری طرف ہمیں مسٹر ڈونگ کا دکھایا جاتا ہے چینگ انہیں بنی کا کوسٹیوں پہنا دیتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھو اور مافی مانگو جیسا جیسا چینگ کہتی ہے مسٹر ڈونگ بلکل ویسا ہی کرتے ہیں وہ گھٹنوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور مافی مانگنے لگتے ہیں اور ساتھی چینگ کافی خوش ہو جاتی ہے اور ان کی تصویریں کلک کر رہی ہوتی ہے مسٹر ڈونگ کو چینگ کی بات ماننی پڑتی ہے کیونکہ یہ ان کے پروجیکٹ کا سوال ہوتا ہے چینگ کافی ساری تصویریں لیتی ہے اور ان ساری تصویروں کو مسٹر وینگ کو سین کر دیتی ہے مسٹر وینگ تصویریں دیکھ کے کافی ہسرائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم واقعی ایک ایڈیٹ ہو ساری تصویریں دیکھنے کے بعد وہ چینگ کو ویلڈن کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ ساری تصویریں میں نیٹ پر ریویل کر دوں تو جس طرح انہوں نے مجھے تنگ کیا میں بھی اس طرح ان کو تنگ کر سکتا ہوں یہ ان کی باتیں سن کے چینگ کافی ہس رہی ہوتی ہے جس پر میسٹر ڈونگ اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس واقعی ایک تین سال کے بچے کا آئی کیو ہے پھر میسٹر ڈونگ اسے ڈائریک پوچھتا ہے کہ اب یہ بتاؤ کہ ہمارے کام کا کیا ہوا جس پر چینگ کہتی ہے کہ آپ کو پریس کانفرنس تک کے لئے انتظار کرنا پڑے گا اس کے بعد جو چینگ نے فوٹوز کلک کیے ہوتی ہیں وہ ساری میسٹر ڈونگ کو بھیجنے کے لئے بولتی ہے جس پر میسٹر ڈونگ اس کو منع کر دیتے ہیں لیکن چینگ پھر بھی سینڈ کر دیتی ہے جس پر میسٹر ڈونگ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ مجھے پکس مسینڈ کرو پھر ہمیں نیکس صبح کا دکھایا جاتا ہے میسٹر ڈونگ اپنے کیسل کو ساپ کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے من کی بہن آتی ہے اور آتے ہی کہتی ہیں کہ اتنے بڑے آفیس کے پریزیڈنٹ ایک لڑکی کے ساتھ انوارڈ ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ تم واقعی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں جس سے میسٹر ڈونگ کہتے ہیں کہ اس کو کون پسند کرے گا میں جب بور ہو جاتا ہوں تو میں اس کے ساتھ کھیل لیتا ہوں اس لڑکی کی اور تمہاری دنیا بلکل الگ ہے تمہاری دنیا صرف نینسی سے ملتی ہے تو جتنی جلدی ہوگا تم اس بات کو سمجھ لے اور اپنے لئے کوئی پرابلم کیلئے مت کرو اور اگر تمہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو تم آج سے اس کو کال کرنا بن کر دو ان کی سسٹر کہنے کے بعد چلی جاتی ہے وہ میسٹر ڈونگ کو کافی غصہ آ رہا ہوتا ہے مستر ڈونگ کی سب سے بڑی پرابلم ہو یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیلنگز کو پہچان نہیں پاتے کہ وہ آخر چاہتے کیا ہیں وہ چین کو پسند کرنے لگے ہیں لیکن اس بات کو بھی وہ نہیں مانتے پھر اس ڈرامے میں کسی نیو میمبر کی انٹری ہوتی ہے ساتھی ہمیں ایک بہت بڑا سٹیش شو دکھایا جاتا ہے یہاں پر اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جتنے بی ٹی ایس کے کانسائٹ میں ہوتے ہیں بٹ افسوس وہ کانسائٹ بی ٹی ایس کا نہیں ہوتا بلکہ کسی اور آرٹس کا ہوتا ہے اور ہمارے اس ڈرامے کے میمبر کا نام ہے چو فائی جو کہ شاید ہمارا سیکنڈ لیڈ بھی ہے جو کہ کافی زیادہ ہینڈسام ہے اتنے بھی اس کے اسسٹن آتی ہیں اور اس کو یہ کارڈ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تھوڑ دیر کے بعد تمہیں سٹیج پہ بلائے جائے گا آوارڈ دینے کے لئے تو تم بلکل یہی لائنز بولنا بلکل ایسا ہی ہوتا ہے چو فائی کو آوارڈ دینے کے لئے سٹیج پہ بلائے جاتا ہے اور سب ہی اس کی فینس بہت خوش ہو رہی ہوتے ہیں یہ چو فائی اپنے فینس کے لئے وہی لائنز بولتا ہے ساتھی ان کو ویلنٹائن ویش کرتا ہے اس کے ساری فینس بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ جانے لگتا ہے لیکن غلطی سے وہ اپنے اسسٹن اور سیکیٹری سے دور ہو جاتا ہے جس کی ویسے ساری فینس اس کو گھیڑ لیتے ہیں اور دوسرے طرح اس کے اسسٹن اور سیکیٹری بھی بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں چو فائی اپنے فینس سے بچنے کے لئے بھاگنے لگتا ہے اس کو پاس ہی ایک ٹیکسی کھڑی دکھتی ہے تو وہ اس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور ڈرائیور کو کہتا ہے کہ یہاں سے جلدی چلو لیکن اس کے نظر پڑتی ہے تو اس میں اوریڈی ایک لڑکی بیٹھی ہوتی ہے اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ہماری سو چینگ ہے اس کو دیکھ کے وہ اپنے فیس کو چھپا لیتا ہے اور سو چینگ سے معافی مانگتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کار میں کوئی اور بیٹھا ہوا ہے جس پہ چینگ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہم آپ کو راستے میں چھوڑ دیں گے پھر وہ ڈرائیور سے چلنے کا کہتی ہے تو وہ لے کے جانے لگتے ہیں ساتھی فین چو فائی کو جاتا دیکھتی ہیں تو وہ اس کی کار کا پیچھا کرتی ہیں چینگ ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے کیوں بھاگ رہی ہیں شاید یہاں پہ کوئی سٹار آیا ہوا ہے اگر میں وہاں ہوتی تو میں بھی اس سے مل لیتی پھر تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کی لوکیشن آ جاتی ہے جس پہ ان دونوں کو ہاف اف کرایا دینا ہوتا ہے پھر چو فائی چینگ سے معافی مانگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو وارڈ لانا ہی بھول گیا کہ آپ مجھے کچھ پیسے ادھار دے سکتی ہیں پھر چینگ چو فائی سے کہتی ہے کہ ویسے تو ہم دونوں کو ہاف اف کرایا دینا چاہیے تھا لیکن میں آپ کی بدلے کا بھی کرایا دے دیتی ہوں پھر چو فائی اس کی کائنیز دے کہ اس کو تھینکیو کہتا ہے جس پہ چینگ کہتی ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں پھر یہ دونوں یہاں پر اتر جاتے ہیں پھر چینگ آگے چل رہی ہوتی ہے اور چو فائی اس کو پالو کر رہے ہوتا ہے جس پہ چینگ اس سے پوچھتی ہے کیا تم نے کوئی پارٹی وغیرہ اٹینڈ کی ہے جو تم نے اس طرح سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن تم اس ڈریس میں نوول لینڈ کے ایک ہیرو سے مل رہے ہو اور کافی ہنڈسم لگ رہے ہو جس پہ چینگ اس کو کہتی ہے کہ ہاں بالکل ساتھی اس سے پوچھتی ہے کیا تم بھی چو فائی کے فین ہو کیونکہ چینگ کو ابھی تک یہ بات پتا نہیں چلی کہ وہ خود بھی چو فائی سے بات کر رہی ہے پھر چو فائی سے پوچھتا ہے کہ تم بھی اس کی فین ہو جس پہ چینگ کہتی ہے کہ پتا نہیں میں ہر اس لڑکے کی فین ہوں جو کہ دکھنے میں کافی ہنڈسم ہے اور یہ اس کو بتا کے خوش ہو رہی ہوتی ہے جس پہ چو فائی سے کہتا ہے کیا مجھے تھوڑے کے لئے اپنا موبائل ادھار دے سکتی ہو پھر چینگ بغیر کچھ کہے اس کو موبائل دینے لگتی ہے اور اس کو انٹرنیشنل کال کرنے کے لئے منع کرتی ہے پھر چو فائی اپنے اسسٹن کو کال کرتا ہے اور اس کو لوکیشن بتا دیتا ہے پھر وہ چینگ کو موبائل واپسی کرتا ہے اور اس کو تھینکیو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ساتھ تھوڑ دیر ویٹ کر لو میری اسسٹن ابھی آ رہی ہوں تو ان سے لے کے میں آپ کو ٹیکسی کا کرایا بھی دے دوں گا پھر تھوڑ دیر بعد چو فائی کے نظر پیچھے پڑتی ہے وہاں پہ کرونز بوائل ہو رہے ہوتے ہیں اس کی خوشبو سے چو فائی کو بھوک لگنے لگتی ہے اور اس کی پیٹ سے آواز آتی ہے اس کے بعد چینگ بھی پیچھے دیکھتی ہے اور چو فائی سے پھوچتی ہے کیا تمہیں بھوک لگ رہی ہے جس پہ چو فائی کہتا ہے کہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اس ویسے ہو سکتا ہے پھر چینگ چو فائی کی ویسے کہتی ہے کہ مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے چلو ملکی کھاتے ہیں جس پہ چو فائی اس سے لینے سے منع کر رہا ہوتا ہے تو چینگ کہتی ہے کہ لے لو یہ ایک اپیٹائزر ہے اس سے تمہارا پیٹ تو نہیں بھرے گا لیکن تھوڑی بھوک تمہاری کنٹرول ہو سکتی ہے پھر چینگ اپنے ساتھ چو فائی کو بھی سٹریٹ پر بٹھا لیتی ہے اور کافی مزے لے کر سویٹ کو کھا رہی ہوتی ہے اور کھاتے ہوئی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کی سمیل کتنی زیادہ اچھی ہے اور یہ کتنے زیادہ سافٹ ہیں چو فائی اس کو کھاتے ہوئے دیکھتا ہے چو فائی اس کو مزے سے کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے تو خود بھی ون بائٹ لے کر ٹرائی کرتا ہے اس سے بھی وہ کافی مزے کے لگتے ہیں پھر چو فائی چینگ کو بتاتا ہے کہ یہ میں نے فرس ٹائم کھایا ہے اس سے پہلا میں نے یہ کبھی ٹرائی نہیں کیے یہ کافی مزے کے ہیں اتنے میں چینگ کی نظر چو فائی کے فیس پر پڑتی ہے تو کہتی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے پہلے کبھی تمہیں دیکھا ہے تم کسی سے بہت زیادہ مل رہے ہو یہ سنتے ہی چوفے اپنا فیس چھپا لیتا ہے اس کے بعد چینگ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو جھاک جھاک کے دیکھنے لگتی ہے اس کی ویسے چو فائی بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے فیس کو چھپا رہا ہوتا ہے پھر چینگ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں واقعی پہلے کبھی دیکھا ہے کیا تم پیوی پہ آتے ہو جس پہ چوفا ہے اس کو کوئی جواب نہیں دیتا پھر وہ سوچنے لگتی ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے اور زور سے چھلا کے کہتی ہے کہ تم واقعی چوفائے ہو چینگ کو اتنی ضرور سے بولتا دیکھ کہ ساری گلز رک جاتی ہیں اور ان کو دیکھنے لگتی ہیں جس پہ چینگ کہتی ہے کہ نہیں مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے چینگ اور چاکلٹ ایک ریسٹرانٹ میں ملتی ہیں چاکلٹ کافی زیادہ خوش ہوتی ہے اور چینگ کو کہتی ہے کہ اب تو تم کافی فیمس ہونے والی ہو اور کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آرہا کہ تم اور چوفے ایک ساتھ ایک ایڈ میں اور کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم دونے ایک ساتھ کتنے زیادہ آؤٹسٹینڈنگ لگ رہے تھے چاکلٹ اتنی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو کاؤنٹ ڈاؤن کرنا چاہیے چینگ اٹھ کے واش روم جاتی ہے اتنے میں پیچھے سے مسٹر یہ آ جاتے ہیں اور مسٹر یہ کو کہتی ہے کہ آپ کو یہاں پہ بلانے کی ایک خاص وجہ ہے اگر وہ لڑکی سو چینگ نہیں ہوتی تو میں بلکل بھی آپ کے ساتھ اس طرح سے نہیں کرتی کیونکہ وہ میری بیس برینڈ ہے لڑکی ہو کے اس نے آپ کو اپنا پیار کانفیس کیا اور آپ اس طرح سے ریال کر رہے ہیں اور چھپکے سے چینگ کھڑی بھی اس سب کو سن رہی ہوتی ہے پھر چاکلٹ پوچھتی ہے کہ تو اب آپ بتائیں مسٹر یہ کہتے ہیں کہ چینگ کا شکریہ کہ اس نے مجھے پسند کیا جس پہ چاکلٹ پوچھتی ہے کہ اور کیا پھر چاکلٹ پوچھتی ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لئے کوئی بھی فیلنگس نہیں ہے جس پہ مسٹر یہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح کی چیزوں پر دھیان نہیں دیتا پھر چینگ آ کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور اس طرح ریاک کرتی ہے کہ جیسے اس نے کوئی بات نہیں سنی اور وہ بلکل نورمالی مسٹر ہی سے ہیلو ہائی کرتی ہے اتنے میں ایک لڑکا آتا ہے کیا مجھے آپ کے ساتھ ایک سیلفی مل سکتی ہے جس پہ چاکلٹ کہتی ہے کہ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تم جلدی فیمس ہونے والی ہو پھر چینگ مان جاتی ہے وہ چینگ کے ساتھ ایک تصویر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں آپ سے مل کے مسٹر ہی سب کچھ دیکھ رہے ہوتا ہیں اور ان کو اپنی گرل فرنڈ اور اپنا سین یاد آ رہا ہوتا ہے جس طرح ان کی گرل فرنڈ سٹار بننے کے لیے ان کو چھوڑ کے چلی گئی تھی اور یہ دونوں بیٹھیں بھی بھی صرف ایکٹنگ کے مطالق بات کر رہی ہوتی ہیں پھر مسٹر ہی زور سے کہتے ہیں کہ بس کر دو ان کو اس طرح کرتا دیکھ کے چینگ کو برا لگتا ہے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم ایک سٹار بن سکتی ہو صرف ایک کمرشل ایڈ کرنے کی وجہ سے جس پہ چینگ مسٹر ہی کو سنانے کے بجائے ان کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو صرف مزاق کر رہے ہیں جس پہ مسٹر ہی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ بھی فنی ہے پھر مسٹر ہی کہتے ہیں کہ میں صرف تمہیں اتنا ہی کھاؤں گا کہ تمہیں اپنے سٹار بننے کے خواب کو چھوڑ دینا چاہیے اور کہتے ہیں کہ مجھے لگا تھا کہ تم سب سے الگ ہو مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم واقعی ان جیسی لوگوں کی طرح ہو اس میں چاکرٹ اپنے بھائی کو ڈوک رہی ہوتی ہے یہ کہنے کے بعد وہ کھڑے ہوتے ہیں مسٹر یہ اتنا زیادہ روڈ ہو جاتے ہیں کہ چینگ رونے لگ جاتی ہے چاکلٹ اپنے بھائی کو خصے میں روکتی ہے اتنے میں چینگ کہتی ہے کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ میں ہوں جسے چلے جانا چاہیے چینگ رو رہی ہوتی ہے اور بھاگتی ہوئی بھاہر آ جاتی ہے لیکن پھر وہ رکتی ہے اور وہ اپنے بھائی کو سنا رہی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح سے کیسے کر سکتے ہیں آپ کو لڑکیوں سے بات کرنے کی بلکل بھی تمیز نہیں ہے پچھینگ واپسی آ جاتی ہے اس کو دیکھ کے چاکلٹ خوش ہوتی ہے پچھینگ مسٹر یہ کو سناتی ہے کہ آپ میرے بارے میں اس طرح سے کیسے کہہ سکتے ہیں میں مانتی ہو کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور اگر پسند کرتی بھی ہوں تو کیا میں نے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں بولا کہ آپ مجھے پسند کریں میں آپ کے بارے میں سوچتی ہوں جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں لیکن میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں بولا کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کے کام پر کوئی فیکٹ پڑے سوتے ہوئے جاگتے ہوئے یہاں تک کہ شاپنگ پر ہر جگہ میں آپ کے بارے میں سوچتی ہوں اور وہ صرف اس لیے کیونکہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں اس کی باتیں سن کے چوکرٹ بھی کافی زیادہ حیران ہو رہی ہوتی ہے یہاں تک کہ مسٹر ہی کو بھی تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے غلط بولا اور جہاں تک کہ بات رہی میری سیلف رسپیکٹ اور میری ڈگنیٹی کی تو ہاں میں مانتی ہوں کہ میرے پاس نہیں ہے آپ کو پسند کرنا وہ میرا بزنس ہے اس سے آپ کو کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے میں یہاں سب کے سامنے کھڑی ہوں اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ مجھے پسند نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس ہی حق نہیں ہے کہ آپ مجھے اس طرح سے ریجیک کریں اور اگر آپ باقی اس طرح کے انسان ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو پہلے ریجیک کرتی ہوں اور آپ کو کوئی بھی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کو بھی نیچہ دکھائیں یہ کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور باقی سب لوگ تانیاں بجا رہے ہوتے ہیں ساتھی چوکر بھی کہتی ہے کہ تم بہت کول ہو پھر ہمیں نیکس ڈے کا دکھایا جاتا ہے چینگ جیری سے ملتی ہے جس پہ جیری کہتا ہے کہ اچھا ہے کہ تم آگئی میں نے تمہاری لیکھ ڈیزائنر کی کچھ ڈریسز منگوائی ہیں اور ایزا پروفیشنل ڈیزائنر تو میں تمہیں یہی کہوں گا کہ تم ان ڈریسز کو خرید لو اس کی باتیں سن کے چینگ خوش ہو رہی ہوتی ہے ساتھی جیری کا نیچر بھی چینگ کے ساتھ کافی اچھا ہو جاتا ہے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ چینگ مینٹین سے ملتی ہے اور اس کا مون بھی کافی آف ہوتا ہے اور مینٹین کی بوائی فرنڈ سے اس کا بریک اپ بھی ہو جاتا ہے جس کی ویسے وہ ڈرنگ کر رہی ہوتی ہے چینگ اس کو سمجھاتی ہے تو وہ لٹا اس کو کہتی ہے کہ تم مجھ سے کہیں زیادہ لکی ہو اور اس کو کہتی ہے کہ لائف کتنی زیادہ انفیار ہے میں جتنی بھی کوشش کر لوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتی اور تم بینہ کوشش کیے ہی اس چیز میں آگے بڑھ جاتی ہو پھر چینگ کہتی ہے کہ مجھے اپنے پورے دل سے پتا ہے کہ اس ایٹ کے لیے تم مجھے ہی بلیم کر رہی ہو لیکن میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا تم ساری کنڈیشن جانتی ہو کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور جہاں تک کہ بات لکی ہو نہیں کی رہی تو جس چیز میں ہم محنت کرتے ہیں اس چیز میں ہمیں کامیابی ضرور ملتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں نے بھی ہر ممکن کوشش کی ہے مجھے بھی کوئی اپورچنٹی چاہیے یا کوئی سیری جس کے ذریعے میں اوپر جا سکوں اور تم اس بات کو بھولا نہیں سکتی کہ تم مجھ سے کہیں زیادہ لکی ہو تمہیں توپر جانے کیلئے سیری کی بھی ضرورت نہیں ہے تم لفٹ کا استعمال کرتی ہو اس لفٹ کا ایک بٹن دبانے سے تم اوپر پہنچ جاتی ہو اور اس کا دروازہ سیدھر میسٹر ڈوم کی آفیس میں کھلتا ہے تو اب بتاؤ کہ ہم دو رمے سے کون زیادہ لکی ہوا پی چینگ اس کو کہتی ہے کہ تم اس طرح سے مت کہو میں اپنی بھی محنت کرتی ہوں اس میں ان کا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے منٹیر ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتی جس پہ چینگ کہتی ہے کہ تمہیں مجھ پہ بھروسہ کرنا چاہیے میں ایسی دوست نہیں ہوں کہ کسی دوست کو نیچہ دکھاؤں لیکن منٹیر اس کی بات نہیں مانتی اُلٹا اس کو سنا کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کی بات اسے چینگ کافی زیادہ سیڈ ہوتی ہے اور رونے لگتی ہے پھر ہمیں نیکس ڈے کلاس روم کا سین دکھایا جاتا ہے مینجر آتے ہیں اور سبھی گلز کو بتاتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی پارٹی آرینج کی جا رہی ہے اور اس چھوٹی سی پارٹی میں سبھی بڑے بڑے لوگ آئیں گے اگر آپ لوگ چاہو تو میسہ چل سکتے ہو اور ان سے اپنا تعلقات بڑھا سکتے ہو جس پہ چینگ مینجر سے پوچھتی ہے کہ مینجر اس پارٹی میں جانا ضروری ہے جس پہ مینجر اس کو کہتے ہیں کہ ہاں بہت ضروری ہے جس پہ چینگ منہ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ لیکن میں اس پارٹی میں جانا نہیں چاہتی اور تمہارے فیوچر کے لئے بہت اچھا ہوگا مینجر کھڑی ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے پھر چینگ مینجر کو دیکھتی ہے تو اس کے پاس چلی جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم ابھی بھی مجھ سے ناراض ہو جس پہ مینجر اس کو کہتی ہے کہ نہیں وہ میں تھی جو کہ تم سے بہت زیادہ روٹ ہو گئی تھی پھر مینجر پوچھتی ہے کہ مینجر نے تم سے کیا کہا جس پہ چینگ اس کو سب بتا دیتی ہے تو مینجر پوچھتی ہے کہ تم پارٹی میں جاؤ گی جس پہ چینگ منا کرتی ہے تو مینجر کہتی ہے کہ پھر میں بھی نہیں جاؤں گی ہم دونوں مل کے انجوائی کرتے ہیں یہ دونوں کچھ پلانز بناتے ہیں پھر ہمیں رات کا سین دکھایا جاتا ہے چینگ کو جس لوکیشن پہ آنا ہوتا ہے وہ وہاں آ جاتی ہے پھر وہ مینجر کو کال کرتی ہے لیکن مینجر کال نہیں اٹھاتی الٹا مینجر اس کو میسج کر کے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی دوسری طرف ہمیں مینجر کا دکھایا جاتا ہے وہ پارٹی میں جا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں مینجر ان کے پاس آتی ہے پھر مینجر اسے پوچھتے ہیں کہ چینگ کا کیا جس پہ مینجر کہتی ہے کہ وہ پارٹی میں نہیں جائے گی جیسے یہ ایڈ والے دن اس نے میں اس ساتھ کیا تا آج میں نے اس کے ساتھ ویسے ہی کیا مینجر ہستے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ تیز ہو تو میں اپنی دوست کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے جس پہ مینجر کہتی ہے کہ میں اس بارے میں اتنا نہیں سوچتی پھر لکار میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ مینجر کو کہتی ہے کہ تم تو ویسی بھی اس کو اتنی ویلیو دے رہے ہو تو میں یہاں پر آکے اور ٹرابلز کیوں کیریٹ کروں پھر مینجر ہستے ہو اس سے پوچھتے ہیں کیا تم جاریس ہو رہی ہو جس پہ مینجر کہتی ہے کہ اپنے راستے میں جو بھی کانٹ آئے اس کو ہٹا دینا چاہیے اس ان کی مینجر بھی ہسنے لگتے ہیں پھر ہمیں پارٹی کا سین دکھایا جاتا ہے یہ دونوں وہ پارٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ آئے ہوئے لوگ سب بھی سوچینگ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سوچینگ کہاں ہیں کیونکہ پارٹی میں ہر لڑکی ہوتی ہے سوائے سوچینگ کے مینکین کو برا لگ رہا ہوتا ہے تو وہ ان کو کہتی ہے کہ آپ کو تو صرف سوچینگ کا نام یاد ہے مجھے تو آپ بلکل ہی بھول گئے ہیں اور یہ کہتے ہوئے مینکین ان کے لیپ پر ہاتھ رکھتی ہے جس پہ وہ بھی مینکین کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور مینکین کو کہتے ہیں کہ تم برا مت مانو مجھے تم بھی یاد ہو لیکن اس لڑکی کی بات الگ ہے مینکین ان کو اپروچ کر رہی ہوتی ہے جس پہ وہ بھی مینکین کو ایک گفت دیتے ہیں اور اس گفت میں ان کے روم کی کی بھی ہوتی ہے اس کی کارٹ کو دیکھ کے مینٹین تھوڑا شاکڈ ہوتی ہے ساتھی وہ کہتے ہیں کہ میں اس پارٹی کے فن کو سپوائل نہیں کرنا چاہتا میں ہی تیبیت ہوئی ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں روم میں جا رہا ہوں اور جاتے ہیں وہ مینٹین کے شلڈر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو آ سکتی ہو مینجر ہستے ہوئے ان کو سی آف کہتے ہیں ساتھی مینٹین بھی اس بارے میں سوچنے لگتی ہے اور وہ ان کے روم میں جانے کا ڈیسائٹ کرتی ہے یہی سوچتی ہے کہ شاید اس کی ویسے میں آگے بڑھ جاؤں وہ ان کے ہوتل روم میں آ رہی ہوتی ہوئے تو سوچنگ ان کو دیکھ لیتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو باہر لے آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو مینجر زبردستی اپنے آپ کو چھڑواتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سب کچھ پوچھنے والی اور اس کو کہتی ہے کہ تم ہی کیا لگتا ہے کہ میں کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ اندر ہیں اور وہ شاور لے رہے ہیں اس کے بعد مجھے بھی اندر جانا ہے یہ سننے کے بعد سوچنگ اس کے موں پہ ایک زور سے تھپڑ مارتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے تھپڑ کیوں مارا تم اتنی کالیفائیڈ ہو کہ تم مجھے مار سکتی ہو جس پہ چینگ کہتی ہے کہ تم اس طرح کی چیزیں کیسے کر سکتی ہو وہ صرف ایک رول تھا آگے بہت سارے رول تمہیں اس طرح کی مل جائیں گے مینگٹین کہتی ہے کہ وہ میرے لئے صرف ایک رول نہیں تھا بلکہ میرے لئے اپورچنیٹی تھی آگے بڑھنے کی اور اس اپورچنیٹی سے میں سوچنگ آگے بڑھ گئی ہیں وہ بھی بغیر کچھ کیے اور یہ بات یاد رکھنا کہ تم نہیں ہوں جس کے پاس ڈریمز ہیں میرے پاس بھی اپنے خواب ہیں یہ کہنے کے بعد مینگٹین جانے لگتی ہے جس پہ چینگ اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن مینگٹین ہاں چھوڑا کے آگے جاتی ہے اتنے میں وہ مسٹر بھی روم سے نکل کے آ جاتے ہیں اور مینگٹین کو کہتے ہیں کہ میں کسی کی بھی ساتھ کوئی زور زبردستی کرنا نہیں چاہتا اور جو گفٹ انہوں نے مینگٹین کو دیا ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو میرے روم میں ہی بھول گئی تھی تم چاہو تو اس کو لے سکتی ہو جس پہ مینگٹین سوچنے لگ جاتی ہے وہ گفٹ کافی قیمتی ہوتا ہے تو وہ اس کو بھی ڈس بینے پھیک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے رکھتا ہے تمہیں اس چیز کی ضرورت نہیں اور اس کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر نیکس ڈے کا دکھایا جاتا ہے مینگٹین اور مینجر بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور سوچنگ باہر کھڑی وہ ان دونوں کی بات سن رہی ہوتی ہے مینجر کے پاس کسی ڈیریکٹر کی کال آتی ہے اور وہ سوچنگ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں مینگٹین کو یہ سب کچھ سن کے بہت برا لگتا ہے لیکن وہ ان دونوں کو ہی کچھ بھی نہیں کہتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے پھر دوسرے طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ڈیریکٹر ان لوگ سے ملنے کے لیے ان کی آفیس میں آتے ہیں وہ فائل سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سوچنگ کی فائل ہی اٹھاتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اسی لڑکی کے ساتھ کام کرنا ہے میں نے اس کے ایڈز دیکھے ہیں مجھے اس کی ایکٹنگ اور اس کی لکس کافی زیادہ پسند آئے لیکن مینجر اس کی فائل کو اٹھا کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ سوچنگ کافی زیادہ بیزی چل رہی ہے اور مینگٹین کی فائل اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ اچھی ایکٹنگ کرتی ہے سوچنگ یہ سب کچھ کھڑی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور انہیں کافی زیادہ بھرا لگتا ہے ساتھی وہ مینگ دین کو بلا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں اسی طرح سے کوئی دوسرے ڈریکٹر آتے ہیں اور وہ بھی سو چینگ سے کام کرنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن مینجر پھر سے اس کی فائل کو ہٹا کی نیچہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت بیزی ہے اور کسی اور لڑکی کی پروفائل کو دکھا دیتے ہیں اور یہی سلسلہ مسلسل چلتا رہتا ہے کیونکہ مسٹر ڈونگ ابھی آفیس میں نہیں ہوتے وہ کسی کام سے باہر ملک گئے ہوتے ہیں پیرا میں چینگ کا دکھایا جاتا ہے وہ جم سے واپسی آ رہی ہوتی ہے اور راستے میں اس کے سارے کپڑے پڑے ہوتے ہیں یہ دیکھیں وہ بہت احران ہوتی ہے وہ ان کپڑوں کو فورا اٹھاتی ہے اور بھاگتے ہوئے اپنی روم کی طرف آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کا پورا روم بری طریقے سے بکھرا ہوا ہے اور سارا سمان ٹوٹا ہوا ہے یہ دیکھیں وہ باہر بھاگ دی ہے اور آواز لگاتی ہے کہ یہ کون ہے اور یہ کس نے کیا وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں جس نے بھی کیا ہے وہ میرے سامنے آئے لیکن وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہوتا کہ چینگ اپنے روم میں آ جاتی ہے اور بیٹھ کے کافی زیادہ رو رہی ہوتی ہے پھر ہمیں تھوڑ در بعد کا سین دکھایا جاتا ہے چینگ چاکلٹ سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہ جاتی ہے اور جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ساری باتیں چاکلٹ کو بتا دیتی ہے اور پیچھے کھڑے ہوئے مسٹر ہی بھی اس کی باتیں سن لیتے ہیں اور وہ کافی پریشان ہوتے ہیں جیسی چاکلٹ اٹھ کے جاتی ہے تو مسٹر ہی چینگ کے پاس آتے ہیں اور اس کو پوچھتے ہیں میرے پاس کام بہت زیادہ ہے اور میرے پاس کوئی اسیسٹنٹ بھی نہیں ہے اگر تم چاہو تو میرے پاس جاپ کر سکتی ہو یہ سنن کے چینگ بہت خوش ہو جاتی ہے اور فوراں مان جاتی ہے پھر ہمیں نیکس ڈے کا دکھایا جاتا ہے چینگ مسٹر ہی کے پاس آتی ہے تو مسٹر ہی اس کا ناپ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے ناپ کی کچھ ڈریسز بنوانی ہے مسٹر ہی ناپ لے رہے ہوتے ہیں لیکن چینگ کے دل میں کچھ فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں پھر ہمیں نیکس ڈے کا دکھایا جاتا ہے چینگ کام پر آتی ہے لیکن اچھانک سے اس کے پاس کمپنی سے کال آتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کے لئے کافر آئی ہے تو فوراں آپ کو یہاں پر آنا ہوگا چینگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جس پہ مسٹر ہی کہتے ہیں کہ یہ تو بہت حیرانی والی بات ہے کہ وہ اچھانک سے تمہیں آفر کیوں رہی ہے تمہیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے اس پہ چینگ کہتی ہے کہ میں اس تھنا سے منع نہیں کر سکتی مجھے وہاں جا کے دیکھنا ہوگا پھر چینگ آفیس آ جاتی ہے لیکن اسے وہاں پہ کوئی بھی نظر نہیں آتا تو وہ میکپ روم میں آ جاتی ہے اتنے میک لڑکی اس کے پاس سے گزرتی ہے جو کہ چھپکے سے اس کے بیک میں اپنا نیکلس ڈال دیتی ہے اور جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے اور شور کرنے لگتی ہے کہ میرا نیکلس گھوم ہو گیا ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے اور ہی سن کے سب پریشان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارا نیکلس کہاں گیا ہم میں سے تو کسی نے بھی نہیں لیا سوچینگ بھی ان لوگوں کی باتیں سن کے کافی پریشان ہو رہی ہوتی ہے دوسرے طرح وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر کوئی بہار کی لڑکی ہے تو وہ سوچینگ ہے اتنے میک لڑکی آتی ہے اور سوچینگ کا پرس اٹھا لیتی ہے جس پہ سوچینگ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرا تمہارا نیکلس نہیں لیا لیکن وہ لڑکی زبردستی کرتی ہے اور سوچینگ کا سارا سمان نیچے پھیک دیتی ہے اور اس بیک میں سے وہ نیکلس نکلتا ہے اور وہ سوچینگ سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرا نیکلس ہے یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا پھر چینگ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے پاس کیسے آیا تو تم مجھ پہ بلیم مت دالو یہ لوگ سب ملکہ چینگ کو چور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں مینیجر آ جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوا یہ ساری گرلز جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں وہ سب بھی ملی بھی ہوتی ہیں اور وہ مینیجر کو بتاتی ہیں کہ اس طرح میرا نیکلس چورایا ہے جو کہ میری موم نے مجھے گفت دیا تھا جس پہ وہ چینگ کو ہی کہتے ہیں کہ تمہیں اس طرح کی حرکت نہیں کرنا چاہیے چینگ ان کی بات سن کے کافی شوقڈ ہوتی ہے اور انہیں کہتی ہیں کہ بغیر کسی ایویڈینس کہ آپ میرے بارے میں اس طرح سے کیسے جج کر سکتے ہیں جس پہ مینیجر کہتے ہیں کہ ایویڈینس کی کیا ضرورت ہے کہ جب یہ تمہارا نیکلس نہیں ہے اور تمہارے بیکس نے نکلا ہے تو اس کو مطلب تم نے ہی لیا ہوگا چینگ ان کو صفائی دے رہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو کتنی دفعہ کہوں گی یہ میں نے نہیں لیا اتنی ماں پہ مسٹر ہی آ جاتے ہیں پھر مینیجر ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کیوں آئیں جس پہ مسٹر ہی بہانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پاس سے گزار رہا تھا اور مجھے کوشور کی آواز آئی اس لیے میں آ گیا اور وہ پاسی کھڑی اس لڑکی کے ہاتھ سے نیکلس کو لیتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نیکلس فیک ہے اس پر وہ لڑکی بحث کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا مجھے پتہ ہے کہ یہ ڈائمنڈ نیکلس ہے پھر مسٹر ہی چینگ کے پاس آتے ہیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو وہاں سے لے کے جانے لگتے ہیں مسٹر ڈونگ کے ہاتھ پکڑتے ہی چینگ کافی حران ہوتی ہے اور پاسی کھڑی لڑکیاں بھی شوق ڈھوتی ہیں مسٹر ڈونگ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس کو وہاں سے لے جاتے ہیں اور چینگ بھی بغیر کچھ بولے ان کے ساتھ چلی جاتی ہے چینگ اس سے پوچھتی ہے کہ تم واقعی چوفائے ہو جس پہ چوفائے ہاں کرتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں تمہارا آٹوگراف لے سکتی ہوں پھر چینگ اپنا بیک چیک کرتی ہے تو اس میں پین نہیں ہوتا پھر انہوں نے ملکے کچھ سیلفیز لیتے ہیں جس میں چوفائے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا ہولیا کافی گندہ ہو رہا ہے میں اچھا نہیں لگ رہا جس میں چینگ اس کو بولتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ تمہارے چیز میں کافی اچھے لگتے ہو نیکسٹر میں دکھاتے ہیں کہ چینگ چوفائے کو لے کہ اپنی گھر کے طرف آ رہی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آج میں تم سے بیلی میں بہت زیادہ لکھی ہوں اور مجھے موقع ملا کہ میں تمہارے لئے کچھ خرید سکی جب میں اسے اپنے فرینڈز کو بتاؤں گی تو وہ تو اس بات میں بلکل بھی یقین نہیں کریں گے ساتھی وہ چوفائے کو کہتی ہے کہ چلو ملکے ایک اور سیلفی لیتے ہیں تاکہ ہم اس مومنٹ کو اور یادکار بنا سکیں وہ دونے سیلفی لے رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں اس کے اسسٹن آ جاتی ہیں آتے ہی وہ چوفائے پہ غصہ کرتی ہوں اور اس کو لے کے جانے لگتی ہیں جس پہ چوفائے کہتا ہے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے میری ہیلپ کری ہے تو جو بھی تمہارا قرائے بنتا ہے وہ تم بتا دو جس پہ چینگ بنا کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں میرے لئے تو بہت فکر کی بات ہے کہ میں نے آپ کی ہیلپ کری جس پہ میں آپ سے کوئی بھی قرائے لینا نہیں چاہتی تو اس کے اسسٹن کہتی ہے کہ تم جا کے گاڑی میں بیٹھو چوفائے گاڑی میں چلے جاتا ہے وہ چوفائے کے اسسٹن چینگ سے اپنا موبائل مانگتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہارا موبائل چیک کرنا ہے جس پہ چینگ اس سے وجہ پوچھتی ہے میں نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے چوفائے کا کوئی سکینڈل بنے اور اس کے بعد اس کو کوئی ایشو ہو اور یہ کہنے کے بعد وہ چینگ کے ساتھ کافی زیادہ روڈ ہو جاتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے موبائل کو چھیننے لگتی ہے اس پہ چینگ ان کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح سے نہیں کر سکتی پھر چینگ اپنا موبائل ان سے لے لیتی ہے پھر چینگ کہتی ہے کہ جس طرح سے آپ بول رہی ہیں میں بلکل بھی اس طرح کی انسان نہیں ہوں اس پہ وہ کہتی ہے کہ پھر دیکھتے ہیں کہ تم کس طرح کی انسان ہو یہ کہنے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہیں اس کے بعد وہ چوفائے پر غصہ کرنے لگتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں کہ تمہیں ساتھ مسئلہ کیا ہے آئندہ کے بعد تم اس طرح کی سچویشن میں نہ فسو وہ چوفائے سے بڑی ہیں اس لئے چوفائے ان کے رسپیکٹ کرتا ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں بولتا پھر چوفائے ان کی بات کا جواب نہیں دیتا تو وہ چوفائے سے کہتی ہیں کیا تم نے سنا ہی نہیں کہ میں نے کیا کہا پھر چوفائے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ساتھی وہ اس کی سیکرٹری کو فون کر کے بتا دیتی ہیں کہ ہم لوگ آ رہے ہیں پھر دوسری طرف ہمیں شوٹنگ کا سین دکھایا جاتا ہے یہاں پر کسی قسم کا کوئی ایڈ بنایا جارہا ہوتا ہے اور یہ ایڈ منگتیان کو مینجر کی وجہ سے ملا ہوتا ہے اور چینگ بھی اس کا ایڈ دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ آ جاتی ہے پھر منگتیان ڈیریکٹر سے ملتی اور ان کو بتاتی ہے کہ میں ہی منگتیان ہوں جو اس ایڈ میں کام کروں گی اور ان کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تھینکیو سو مچ کہ آپ نے مجھے موقع دیا پھر ان کو پیچھے کھڑی ایک لڑکی نظر آتی ہے جو کہ سوچینگ ہوتی ہے تو وہ اس کا اپنے قریب بلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کیا تم اس ایڈ میں کام کرنا چاہو گی لیکن اس ایڈ میں تمہارا فیس نہیں آئے گا اس ایڈ میں منگتیان ہی کام کرے گی لیکن ایک بارش والا سین ہے ہم نہیں چاہتے کہ وہ یہ کرے ورنہ کہ وہ بھیگ گئے اس کی طرح خراب ہو گئی تو ایڈ کرنا مشکل ہو جائے گا جگہ آپ کسی اور کو لے لے لیکن وہ ایسا نہیں کرتی چاہنگ سب اپنی دوست کی خوشی کے لیے مان جاتی ہے لیکن اسے اس بات کا دکھ ہوتا ہے پھر شوٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور شوٹنگ کا سین کچھ اس طرح کا ہوتا ہے ایک لڑکی آ رہی ہوتی ہے جس کے پاس امریلا نہیں ہوتی باقی سب کے پاس امریلا ہوتی ہے اور وہ امریلا ڈھونٹے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے اور چھوٹنے کی کہیں پر بھی کوئی جگہ نہیں ہوتی اور بارش کی ویسے وہ پورا بھیج جاتی ہے یہ سین چینگ کو کہیں باہر ریٹیک کرنا پڑتا ہے اور مینگتین بھی سب کوئی دیکھ رہی ہوتی ہے پھر دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس سیٹ پر ایک کوئی اور بھی آتا ہے جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ چوفائے ہوتا ہے اور وہ اس ایٹ کا مین لیڈ ہے پھر چوفائے یہاں آتا ہے اور اس کی نظر چینگ کی طرف پڑتی ہے تو اس کو دیکھیں کچھ عجیب سا لگتا ہے پہلے تو وہ کافی دیر تک سوچینگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اسے یاد نہیں ہوتی لیکن تھوڑ دیر دیکھنے پر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ آخر وہی لڑکی ہے جس نے میری ہیلپ کی تھی پھر چوفائے کے اسسٹن بھی اس کو سمجھا دیتی ہیں کہ تمہیں کسی کے بھی ساتھ انوالڈ نہیں ہونا اور نہ ہی کوئی تمہاری سے تصویر لے سکے لیکن چوفائے کا پورا کونسنٹریٹ صرف سوچینگ کی طرف ہوتا ہے تو وہ اس کو دیکھ کے مسکرانے لگتا ہے پھر چوفائے دیکھتا ہے کہ سین بار بار ریٹیک ہو رہا ہے جس کی ویسے سوچینگ کو سردی بھی لگ رہی ہے یہ دیکھ کے وہ کافی پریشان ہو رہا ہوتا ہے اتنے میں اس کی اسسٹن آتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں کہ میں تم سے کچھ بات کر رہی ہوں جس پہ چوفائے کہتا ہے کہ میں نے آپ کی بات سن لی ہے جو آپ کو ٹھیک لگے آپ وہ کر لیں جس پہ اس کے اسسٹن کہتی ہیں کہ سوچ لو کچھ اسٹائلز ایسے ہیں جو تمہیں پسند نہیں ہے تو بعد میں مجھے مت کہنا لیکن چوفائے وہاں سے چلا جاتا ہے جس پہ اس کے اسسٹن اس کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم ابھی کہاں جا رہے ہو تمہاں ہی تو ٹرن بھی نہیں آئی لیکن ان کے پاس کوئی ضروری کال آ جاتی ہے جس کی ویسے وہ چوفائے کے پیچھے نہیں آ پاتی پھر دوسری طرف ہمیں چوفائے کا دکھایا جاتا ہے وہ آ کے ڈریکٹر کے پاس بڑھتا ہے اور پاس ہی کھڑی ساری گرلز اس کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ تصویر لینے کا کہہ رہی ہوتی ہیں لیکن بیچاری سوچینگ ابھی تک پانی میں کھڑی ہوتی ہے اور اس سین کی پرکٹس کر رہی ہوتی ہے پھر ڈریکٹر کہتے ہیں کہ اگر تمہیں رسٹ کرنا ہے تو تم رسٹ کر لو جس پہ چوفائے منا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم شوٹنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں چوفائے کو دیکھیں منٹین بھی بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا مطلب مجھے ان کے ساتھ سین کرنا ہوگا پھر ڈریکٹر منٹین سے کہتے ہیں کہ تم جا کے ٹیار ہو جاؤ ہمیں تھوڑ دیر میں سین کو سٹارٹ کرنا ہوگا منٹین کافی خوش ہو جاتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے اتنے میں چوفائے کہتا ہے کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو دیکھا جو کہ کب سے وہاں کھڑی ہوئی ہے اور بارش میں بھیگ رہی ہے مجھے اسی کے ساتھ شوٹ کرنا ہے وہ کافی اچھا کر رہی ہے یہ کہنے کے بعد چوفائے اٹھ کے وہاں سے چلے جاتا ہے اور ڈریکٹر بھی چلے جاتے ہیں پھر منٹین ان کے اسسٹن سے کہتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں جن پہ ان کا اسسٹن کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اتنے بڑے سٹار کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ اسی رڑکی کے ساتھ شوٹ کریں گے اس کے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ سنکی منٹین کافی سائٹ ہو جاتی ہے اور اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر کسی کے لئے غلط سوچتے ہیں تو اسی گھٹے میں انسان خود گر جاتا ہے یہاں پہ شوٹنگ سٹارڈ ہو جاتی ہے اور یہ دونوں شوٹنگ کافی اچھے سے کر رہے ہوتے ہیں پھر ان دونوں کو ایک سوفے پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور اب ان دونوں کو ایک سوفے کا سینج شیوٹ کرنا ہوتا ہے پھر چینگ چوفائے کو کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میں تم سے دوبارہ سے مل سکی چوفائے بھی اس کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے اتنے میں ڈریکٹر آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ سینج تھوڑا سا چینج ہوا ہے چینگ تمہیں چوفائے کی گال پہ کس کرنی ہوگی یہ سنکے چینگ ایک دم حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا اور وہ ڈریکٹر سے پوچھتی ہے کہ یہی سینج کرنا ضروری ہے جس پر چوفائے کہتا ہے کہ تم مجھے کس کرنا نہیں چاہتی ساتھ ہی چوفائے کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا پھر چینگ سنکے سوچنے لگ جاتی ہے جس پر چوفائے اس کو کہتا ہے کہ اتنے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ہم دونے اتنے زیادہ کلوز ہیں تو ہمیں یہ پرابلم نہیں ہونی چاہئیے شوفائی کی باتیں سن کے چینگ خوش ہو جاتی ہے جس پر ڈیریکٹر پوچھتے ہیں کیا تم دونے ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہو پھر ڈیریکٹر کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ دونے ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں تو میں آپ کو بارش میں بھیگنے نہیں دیتا اور اس چیز کے لئے وہ سوچینگ سے معافی مانگتے ہیں جس پر سوچینگ کہتی ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں بلکہ یہ میری جاپ ہے مینکین کھڑی بھی سب کوئی دیکھ رہی ہوتی ہے اور کافی جالس ہو رہی ہوتی ہے پھر وہ ڈیریکٹر کے اسسٹن کو بلاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے اب ہم کچھ کر سکتے ہیں یہ میرا شوٹ تھا جو کہ وہ لڑکی کر رہی ہے جس پر ان کا اسسٹن کہتا ہے کہ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کہ میں کر سکوں اور کس کو پتا تھا کہ اس لڑکی کا اتنا پاورفل ریلیشنشپ نکلے گا اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم پھر کچھ کر سکتے تھے اور یہ بات میں تمہیں بتا دوں کہ میسٹر ڈوم کے طرف سے بھی آرڈر تھے کہ یہ شوٹ شوٹ چینگ کرے گی لیکن پھر بھی دیکھو ہم مینجر کے کہنے پر تم سے کروا رہے تھے لیکن الٹا یہ ہو گیا کہ شو فائے کے کہنے پر اس کو ہی کرنا پڑ رہا ہے پھر نیکسٹر میں دکھایا جاتا ہے کہ سین سٹارٹ ہوتا ہے سو چینگ کو آگے آنا ہوتا ہے اور شو فائے کو کس کرنی ہوتی ہے چینگ پوری کوشش کرتی ہے اور وہ آگے آتی ہے لیکن وہ نرویس ہو جاتی ہے جس کی ویسے وہ کس نہیں کر پاتی پھر ڈریکٹر سو چینگ کو سمجھانے کے لیے آرہے ہوتے ہیں جس پہ چو فائے روک دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں خود دیکھ لوں گا اس کے بعد وہ سو چینگ کو ہاتھ دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ دو گی جس پہ چینگ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے میں تو ابھی تک تمہارا نام بھی نہیں جانتا جس پہ سو چینگ اپنا نام بتا دیتی ہے اور اس پہ سن کے وہ خوش ہوتا ہے اور اس کو سمجھانے لگتا ہے پاسی کھڑی کافی گلز ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور وہ سو چینگ کو لے کے کافی غلط باتیں کہہ رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ کتنی زیادہ لکھی ہے پہر تو اس نے مسٹر ڈون کو فسایا پھر انہوں نے اس کو اپنی اسسٹنٹ بنا لیا اس کے بعد چوفائی پہ بھی اس نے اپنا جادو چلا دیا جس پہ ایک لڑکی کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ چارمنگ ہے اس کی بیوٹی دیکھو جس سے ہر لڑکا پاگل ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں مینگتین سن رہی ہوتی ہیں اور اس کو کافی برا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ سب بھی مینگتین کو جلانے کے لیے ہی کہہ رہی ہوتی ہیں دوسری طرف ہمیں چینگ کا دکھایا جاتا ہے وہ چوفائی کی بات کو سمجھ جاتی ہے اور اس کو تھینکیو کہتی ہے چینگ پہ بات کرتی ہوئی آ جاتی ہیں اور یہ سین دیکھ کے وہ حیران ہو جاتی ہیں اور فوراں ہی اس سین کو رکواہ دیتی ہیں اور ڈیریکٹر سے کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور وہ ڈیریکٹر سے کہتی ہیں کہ اسکرپٹ میں تو یہ سب کچھ نہیں تھا تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے دس پہ ڈیریکٹر ان کو سمجھاتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے ایڈ اور زیادہ اچھا ہو سکتا ہے ایک نمہ میں وہاں پہ چوفائی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ان سب سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے پھر وہ چوفائے کو آنکھیں دکھاتی ہیں اور اس کو بولتی ہیں کہ چوفائے تم اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کی نظر چینگ پر پڑتی ہے تو اس کو دیکھ کے وہ حیران ہوتی ہیں وہ کہتا ہے کہ تم تو جس پہ چوفائے ملواتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سوچینگ ہے جس نے پہلے میری مدد کی تھی جس پہ ان کی اسسٹن حیران ہوتی ہیں وہ کہتا ہے کہ دنیا کتنی زیادہ چھوٹی ہے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے یہ دونوں الگ بیٹھے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں پھر چوفائے کہتا ہے کہ تم کل فری ہو میں اعزت ہیں کہ تمہارے لئے کچھ ڈینر خریدنا چاہتا ہوں اس کی بات سنکے چینگ تھوڑی پریشان ہوتی ہے جس پہ چوفائے کہتا ہے کہ تم کیا سوچ رہی ہو اس پہ چینگ کہتی ہے کہ میں نے یہ نہیں چاہتی کہ میرے لئے ڈینر خرید کے تم کسی بھی پرابلم میں پڑھو کیونکہ چینگ ان کے اسسٹن کو کافی اچھے سے جان گئی ہے جس پہ چوفائے کہتا ہے کہ تم میری اسسٹن پلس مینیجر کی ویسے تو ایسا نہیں کہہ رہی یہ سنکے چینگ ہسنے لگتی ہے اور اس کو بتانے جا رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں مینگتین بھاگتی ہوئے آ جاتی ہے مینگتین کو دیکھ کے سوچینگ فاراں کھڑی ہو جاتی ہے اور چوفائے سے ملواتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ میری بیس فرنڈ ہے مینگتین جس پہ مینگتین بھی مہت خوش ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک تصویر لے سکتی ہوں جس پہ چوفائے مان جاتا ہے لیکن وہ اپنے برابر میں سوچائنگ کو بھی کھڑا کر لیتا ہے مینگتین کو تھوڑا بورا لگتا ہے لیکن پھر وہ تصویر لے لیتی ہے اس سین سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ چوفائے کو چائنگ پہ کافی زیادہ ٹرسٹ ہے ان کی مینجر ڈیریکٹر کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اچھانے سے نظر پڑھنے کے ویسے وہ پریشان ہوتی ہیں دوسری طرف مینگتین بھی بلکہ فری ہو جاتی ہے اور وہ چوفائے کو کہتی ہے کہ مجھے ویچ اٹ کا اکاؤنٹ مل سکتا ہے چوفائے بولنے جائی رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں ان کی مینجر آ جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ سوچائنگ بھی ایک آرٹسٹ ہے تو وہ ہی سمجھ سکتی ہے کہ ان چیزوں سے کتنی پرابلم ہوتی ہے تو پلیز تم اس بارے میں اپنی فرینڈ کو سمجھا لینا ساتھی وہ چوفائے کو کہتی ہے کہ چلو ہمیں دوسرا شور پہ جانا ہے چوفائے جا رہا ہوتا ہے اور سوچائنگ کو بائی بائی کہتا ہے لیکن اس کا جانے کا بلکل بھی دل نہیں کر رہا ہوتا اس کی مینجر بھی اس کو جھوٹ بول کے یہاں سے لے کے جا رہی ہوتی ہیں پھر دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے اس ایڈ کے بارے میں جتنا سوچا ہوتا ہے یہ ایڈ اس سے کہیں زیادہ پاپولر ہو جاتا ہے ساتھی ہر کوئی اس ایڈ کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے اور انہیں چینگ کے ایکٹنگ بھی کافی پسند آتی ہے اور ہر جگہ پہ چینگ اور چوفائے کے بارے میں ہی نیو چل رہی ہوتی ہے یہی کہ مسٹر لونگ ایبروٹ سے واپسی آ جاتے ہیں مسٹر دون کو ریسیف کرنے کے لیے ان کی سسٹر جاتی ہیں مسٹر دون نے اپنے لیے اورنجز پنگوائے ہوتے ہیں جن پہ ان کی سسٹر کہتی ہیں کہ تمہیں تو ڈرائیگن فوڈ پسند ہے تم نے کب سے اورنجز کھانا شروع کر دیے پھر مسٹر دون کہتے ہیں کہ اورنجز سے تو مٹوین سی بنتا ہے تو ہمیں یہ کھانا چاہیے اور میں ویسی بھی اپنا مون چینج کرنے کے لیے یہ کھا رہا ہوں پھر جس پہ ان کی سسٹر کہتی ہیں کہ بھلے کچھ بھی ہو لیکن دال میں کچھ کالا ہے تو مٹی آسانی سے اپنی پسند کو چینج نہیں کر سکتے دوسری طرف ہمیں مسٹر یہی کا دکھایا جاتا ہے وہ گھر آتے ہیں چینج وہی پر ہی ہوتی ہے تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شاپنگ پر چلنا چاہیے میرے پاس گروسڈی کا کوئی بھی سمار نہیں ہے تو تمہیں ساتھ چلو گی تو تھوڑا سا ہیلپ ہو جائے گی دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مسٹر دون بھی شاپنگ مال آتے ہیں وہ ایمی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے آفس میں کوئی بھی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے یہاں تک کہ فریج میں پانی کی بوتل بھی نہیں ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ میں پیاس سے مر جاؤں گا ابھی رکھتا ہوں بعدنے بعد کروں گا دوسری طرف چینج اور مسٹر یہی بھی اسی سٹور میں آئے ہوتے ہیں یہاں پر کچھ فری فوڈز چیک کروا رہے ہوتے ہیں جس پہ چینج مسٹر یہی کو کہتی ہے کہ چلیں ہم دونے بھی ٹرائی کرتے ہیں سامنے ہی مسٹر دون کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے لئے ڈرنک سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو چینج کی آواز آتی ہے تو وہ فور اس طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کے وہ کافی حیران ہوتے ہیں چینج مسٹر یہی کے ساتھ ہوتی ہے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی ہوتی ہے جس پہ مسٹر یہی اس کو کہہ رہے ہوتے ہ ہیں کہ میں خود اپنے ہاتھ سے کھالوں گا لیکن چینج پھر بھی ان کو کھلا رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کے مسٹر ڈون کافی جیلس ہو رہے ہوتے ہیں پھر یہ دونوں آگے جاتے ہیں تو مسٹر ڈونگ بھی بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے جاتے ہیں چائنگ کو جو بھی سمجھ آرہا ہوتا ہے وہ مسٹر ڈونگ کیلئے سامان لے رہی ہوتی ہے دوسری طرف مسٹر ڈونگ چائنگ کے پاس آنے کے بجائے وہ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ خود سے مجھے دیکھ لے اور وہ بھی کچھ سامان کو اٹھانے لگتے ہیں لیکن چائنگ اپنی شابہ میں اتنی مگن ہوتی ہے کہ وہ بلکل بھی مسٹر ڈونگ کی طرف دھیان نہیں دیتی پھر مسٹر ڈونگ کی کہتے ہیں کہ میں واش روم سے فرش ہو کے آتا ہوں تمہیں جو بھی سامان لینا ہے تم وہ سامان لے لو یہ کہنے کے بعد وہ واش روم چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف چائنگ بھی اپنا سامان لینے کے لیے چلی جاتی ہے دوسری طرف مسٹر ڈونگ بھی بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور وہ چائنگ کو اتنا خوش دیکھتے ہیں تو اس کے پاس جانے کی وجہے مسٹر ڈونگ کی پاس جاتے ہیں مسٹر ڈونگ بھی ان کے برابر میں آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہی چینگ تم یہاں میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں تم سے یہاں پر ملوں گا جس پہ مسٹر ڈونگ بھی ان کو ہیلو کہتے ہیں تو مسٹر ڈونگ کہتے ہیں کہ تم یہاں پہ اکیلے آئے ہو جس پہ مسٹر ڈونگ کہتے ہیں کہ نہیں پھر مسٹر ڈون کہتے ہیں تو پھر فیملی کے ساتھ آئے ہو جس پہ مسٹر ڈون کہتے ہیں کہ پھر ضرور کسی نہ کسی فرینڈ کے ساتھ تو آئے ہوگے مسٹر ڈون کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ مسٹر ڈون اور چینگ کا ریلیشن جاننا چاہتے ہیں جس پہ مسٹر ڈون کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہے کہ مسٹر ڈون میری پرسنل لائف میں کچھ زیادہ ہی انٹرسٹڈ ہیں پھر مسٹر ڈونگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے میں تو بس پوچھ رہا ہوں آپ یہاں پہ آئے ہیں تو ضرور اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ آئے ہوں گے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہماری کمپنی کی کوئی آرٹسٹ ہے جس پہ مسٹر یہ کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے بھارے میں بہت کچھ جانتے ہو پھر مسٹر ڈونگ پوچھتے ہیں کہ تم دونوں واقعی ڈیٹ کر رہے ہو جس پہ مسٹر یہ کہتے ہیں کہ ریسنڈی سوچنگ کے پاس ابھی کوئی بھی کام نہیں ہے اور وہ میری آسسٹنگ بنی ہے میری ہیلپ کرنے کے لیے جس پہ مسٹر ڈونگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس کوئی کام نہ ہو وہ تمہاری سا ٹائم اسپائن کرنی کے لیے ایسا کہہ رہی ہوگی اس ون کے مسٹر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے واپسیانی بھی مجھے آپ سے کرنی تھی اس کے پاس واقعی کوئی کام نہیں ہے اور وہ میرے پاس آسسٹنگ بلا وجہ نہیں بنی آپ کی کمپنی نے جو اس کے ساتھ کانٹریک کیا تھا وہ آپ کی مینیجر نے توڑ دیا ہے اور آپ کے آفس میں ہر کوئی اس کو بھولی کرتا ہے اور جو بھی اس کے بدلے کا کام ہوتا ہے وہ آپ کے آفس میں کسی اور کو دلوا دیا جاتا ہے جس پہ مسٹر ڈونگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سوچنگ کے ریلیٹڈ ایشیوز میں کوئی زیادہ ہی انٹرسٹ لے رہے ہیں اسی لئے ایزا بوس مجھے آپ سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ آپ دونوں کا آخر ریلیشن کیا ہے پھر مسٹر ڈونگ کہتے ہیں کہ آپ کوئی زیادہ ہی اس کی پروہ ہے جس پہ مسٹر ڈونگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے میں اس کا بوس وہ مجھے ان سب چیزوں کی فکر کرنی پڑے گی پھر مسٹر ڈونگ مسکراتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس کی کوئی پروہ نہیں تو ٹھیک ہے میں اس کا لیٹر تمہیں جمع کروا دوں گا اسے ان کے مسٹر ڈونگ شاکڈ ہوتے ہیں اور مسٹر ڈونگ اپنے ہاتھوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں مسٹر ڈونگ اتنے غصے میں آ جاتے ہیں کہ ان کو مارنے جا رہے ہوتے ہیں لیکن مسٹر ڈونگ ان کو دیکھ لیتے ہیں جس پہ مسٹر ڈونگ ایسا شو کرتے ہیں کہ وہ اپنی شوز کے لیسز بان رہے ہیں پھر مسٹر ہی ہاتھ سکھا کے جانے لگتے ہیں تو مسٹر ڈونگ پھر سے ان کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر سے مسٹر ہی دیکھ لیتے ہیں پھر مسٹر ہی تھوڑے دیر تک ان کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد مسٹر ڈونگ کو کافی زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے پھر وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں اور وہاں سے باہر آتے ہیں پوشن سے باہر نکلتے ہوئے مسٹر ڈونگ آگے ہوتے ہیں اور مسٹر یہ پیچھے ہوتے ہیں اور چینگ چھپی ہوتی ہے چینگ کے ہاتھ میں ایک پانی والی پسٹل ہوتی ہے اور مسٹر ڈونگ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ فوراں نیچے ہو جاتے ہیں اور چینگ جیسی نشانہ لگاتی ہے تو وہ سارا کا سارا پانی مسٹر ڈونگ کی کپڑوں پر آ جاتا ہے مسٹر ڈونگ تو آلریڈی غصے میں ہوتے ہیں پھر وہ چینگ سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہی ہو اور چینگ بھی مسٹر ڈونگ کو دیکھ کے بہت حران ہوتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں پھر مسٹر ڈونگ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو جس پہ چینگ کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی بھی کام نہیں تھا مینیجر میرے لئے کوئی بھی کام آرینج نہیں کرتے جس پہ مسٹر ڈونگ کہتے ہیں کہ میں بھی تمہیں آرڈر دیتا ہوں فوراں تم آفیس جاؤ میں خود تمہارے لئے کوئی کام آرینج کرتا ہوں جس سے مسٹر ڈونگ یہ کہتے ہیں کہ جو تم کام آرینج کرو گے وہ سیوئے کسسٹن کا ہوگا اور وہ یہ کام تو یہاں پر بھی کر رہی ہے یہ سنکے مسٹر ڈونگ کو برا لگتا ہے جس سے مسٹر ڈونگ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پروا کے بھلے کچھ بھی ہو تم میرے ساتھ ابھی کمپنی واپسی چڑھ رہی ہو جس سے مسٹر ڈونگ یہ کہتے ہیں کہ سوچینگ جائے گی یا نہیں جائے گی اس کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے سوچینگ ان دونوں کی بیچ بھس جاتی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس کو سرک کرے دوسرے طرف مسٹر ڈونگ بھی اس کو غصے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تھوڑے دیل سوچنے کے بعد سوچینگ کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ زور سے چلانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مسٹر ڈون ہو نا چینگ کافی زور زور سے مسٹر ڈونگ کا نام لینے لگتی ہے یہ تو ان کے کافی ساری لڑکیں ان کے پاس آکے کھڑی ہو جاتی ہیں دوسری طرف چینگ مسٹر یہ کا حد پکڑتی ہے انہیں لے کے جانے لگتی ہے اور جاتے ہوئے مسٹر ڈونگ کو مو بھی چڑھاتی ہے مسٹر ڈونگ بھی چارے سیچوئشن بھس جاتے ہیں اور گلز ان کو ٹچ کر رہی ہوتی ہیں جس کی ویسے ان کی تبیت بھی تھوڑی خراب ہوتی ہے اور وہ سب کو کہتے ہیں کہ ابھی رک جائے میں ابھی آویریبل نہیں ہوں پھر مسٹر ڈونگ کمپنی میں آ جاتے ہیں اور مینجر کو بلاتے ہیں جسے مینجر ان کو کہتا ہے کہ آپ کو جس نے بتایا بلکل غلط بتایا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ میں سوچن کے لئے کوئی کام ارینج نہیں کرتا اس بچی کا ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ برا ہے اور وہ بہت زیادہ پیکی ہے میں اس کو موویز کی ایوروٹائزنگ کی یا میگزین کی کسی بھی قسم کو کوئی بھی کام دیتا ہوں وہ ہر کام کا مانا کر دیتی ہے جس پہ مینجر کہتے ہیں اس نے اپنی سٹاپ کے لوگوں کی چیزیں چورانے کی کوشش کی اور جب پوچھا تو وہ مکر گئی اس ان کے مسٹر ڈونگ حیران ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کب ہوا جس پہ مینجر بتاتے ہیں کہ بس ابھی دو دن پہلے ہی ہوا ہے اس نے اپنی سٹاپ کا نیکلس چورا لیا تھا جس پہ مینجر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی ایوریڈینس ہے کہ یہ چینگ نہیں کیا ہے اور اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی تھی تو تمہیں پولیس کو بلانا چاہیئی تھا جس پہ مینجر کہتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا اچھا نہیں لگا میں کافی ٹائم سے آپ کے انڈر کام کر رہا ہوں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کمپنی کی ریپیوٹیشن خراب ہو اور اسی لئے تم نے سیچویشن کو خود سے ہنڈل کیا اور سوچینگ کو یہاں سے باہر نکال دیا اس ان کے مینجر شوقڈ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب تو آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں پھر مسٹر ڈون کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ کافی ٹائم سے کام کر رہے ہو اور تم یہ بات جانتے ہو کہ میں چیزوں کو کس طرح سے سمالتا ہوں میں تمہیں ایک مہینے کا ٹائم دیتا ہوں اگر ایک مہینے میں سیچویشن سالف نہیں ہوتی تو مہاری جوب کی تین مین ایڈ وانٹیجز کو میں ختم کر دوں گا اور تم یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہو کہ اس ایج میں وہ تمہیں کوئی بھی نہیں دے گا جس پہ مینجر کہتے ہیں کہ آپ غصہ مت کریں میں بھی سارے معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہوں مسٹر ڈون کہتے ہیں کہ اپنی انرجی کو بچاؤ اور یہ بلکل بھی مت سوچنا کہ کوئی تمہارا وہاں پہ انتظار کر رہا ہوگا تم نے جس طرح کام کرنا چاہاں میں نے تمہیں کبھی بھی نہیں بولا لیکن یہ بلکل بھی مت سوچنا کہ جو تم کرتے ہو مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اگر تم میں ساتھ جوب کرنا چاہتے ہو تو بلکل لائلٹی کے ساتھ ورنہ تم سمجھ رہے ہو کہ میرا آگے کیا مقصد ہے مینجر کے چہرے سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ مسٹر ڈون ان سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو دو باتیں کیلئے کرنا چاہتی ہوں پہلی یہ کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک چائنیز ڈراما ہے اور آلریڈی اس کی سیونٹین اپیسوڈ کمپلیٹ ہو گئی ہیں اگر میں اس سے زیادہ اور اپیسوڈ اس چینل پر اپلوڈ کرتی ہوں تو یہ میری لئے دینجرس ہو جائے گا سو اسی لئے اب میں اس ڈرامے کو اور کنٹینیو نہیں کر سکتی اس کے لئے آئیم ویری سوری یہ ڈراما بہت اچھا تھا میں خود بھی آپ کے لئے یہ ڈرامے کو کمپلیٹ کرنا چاہتی تھی اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ڈراما دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے کومنٹ ضرور کیجئے گا پھر میں اس ڈرامے کو اپنے سیکنڈ چینل پر کنٹینیو کروں گی سیکنڈ چینل کے لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اگر آپ لوگ سب اس بات سے ایگری ہیں تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ میں پارٹ ایٹین آپ لوگوں کے لئے بنا سکوں اور سیکنڈ چینل پر اپلوڈ کر دوں پھر ہم ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں دوسرے طرف ہمیں سوچینگ کا دکھایا جاتا ہے وہ ڈانس کلاس آتی ہے سوچینگ کے آتے ہی سب اس کو تنگ کرنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو سوچینگ آ رہی ہے سب اپنا سمان چھپا لو سوچینگ کسی کی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تو وہ سوچینگ کا راستہ روک لیتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں کہ تیم بیلسمنٹ کے بعد تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم یہاں پر واپسی آئیں سوچینگ پھر سنگ کی بات کا جواب نہیں دیتی اور وہ آگے جانے لگتی ہے پھر وہ سوچینگ کو دھکا دیتی ہیں اور اس کو پوچھتی ہیں کہ اتنی جلدی میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہی ہو کہنے کے بعد وہ سوچینگ کے حاصل اس کا پرس شین لیتی ہیں جس پہ سوچینگ ان سے مانگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس کو نہیں دیتی اور سب ہی گلز کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اس پرس کو خالی کر کے دیکھو کہ آج اس نے کس کا سامان چھوڑایا ہے یہ کہنے کے بعد وہ چینگ کا پورا پرس خالی کر دیتی ہیں لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا صرف چینگ کے چند روپیز ہوتے ہیں پرس دیکھنے کے بعد وہ الٹا چینگ کا مزاک اڑا رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس کا پرس دیکھو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ بلکل ہی خالی ہے وہ سب ملکہ چینگ کو ایک دوسرے کو دھکا دینے لگتی ہیں سوچینگ بہت رو رہی ہوتی ہے اور ان کو منع کر رہی ہوتی ہے پھر وہ سوچینگ کو نیچے گرا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس ٹائم میں نے تمہیں ایک لیسن سکھا دیا ہے جو کہ لاس ٹائم کمپلیٹ نہیں ہوا تھا یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں سوچینگ ان کو کوئی بھی جواب نہیں دیتی وہ بیٹھی بھی بس رو رہی ہوتی ہے سوچینگ کافی دیر تک روتی ہے اور اپنے سامان کو سمیٹتی ہے اتنے میں مسٹر ڈونگ آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ تم رو رہی ہو اور پوچھتے ہیں کہ تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری لیے ان لوگوں کو یہاں سے باہر نکال دوں جس پہ سوچینگ کہتی ہے کہ آپ کے سٹاپ کا اسی طرح سے میرے ساتھ بیہیوئر ہے اور آپ بوس ہیں اور آپ کو اس چیز کی رسپونسیبیلیٹی لینی چاہیے پھر مسٹر ڈونگ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے منتیں کر رہی ہو اور یہ بھی دیکھ لو کہ یہاں پہ جو انسان کھڑا ہے وہ یہ چینگ نہیں ہے جس کے ساتھ تم شاپنگ مال میں مجھے چھوڑ کے بھاگ گئی تھی اور یہ ٹائم تمہاری لیے ایک لیسن ہے میں تمہاری ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا مسٹر ڈونگ کی باتیں سن کے چینگ کو بہت برا لگتا ہے تو وہ ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے پھر چینگ اپنا سامان اٹھاتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے جس پہ مسٹر ڈونگ اس کو کہتے ہیں تم اب سب کچھ کیا گیو اپ کہہ رہی ہو یا مجھ سے اب منتیں کرو گی جس پہ چینگ کوئی جواب نہیں دیتی اور آگے جانے لگتی ہے تو مسٹر ڈونگ اس کو اکسانی کے لیے کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہی کہوں گا جتنی جلدی ہو سکے تم اپنے ڈریم سے گیو اپ کر دو یہ سن کے چینگ رک جاتی ہے اور کہتی یہ کہ مسٹر ڈونگ میری بات آپ دھیان سے سنیں میں آپ جیسے لوگوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں جو صرف جیتنے پر فوکس رکھتے ہیں اچھی بات ہے لیکن میں یہ بھی بات جانتی ہوں کہ اگر سکس ایسانی سے مل جائے تو وہ بہت بورنگ ہوتی ہے میرے لئے ایکٹر بننا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن میں آپ سے شرط لگاتی ہوں اب میں صرف ایکٹر بننے میں اپنی ایفرٹس ہی نہیں لگاؤں گی بلکہ اپنی جان لگا دوں گی اور آخر اینڈ تک محنت کروں گی چینگ کافی رو رہی ہوتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور مسٹر ڈونگ کھڑے وے مسکر آ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تم یہ بیٹ جیت جاؤ مسٹر ڈونگ یہ سب کچھ بول کے چینگ کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ خود سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو دوسری طرف ہمیں شاپنگ مال کا سین دکھایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ بہت ٹائم کی بات میں نے آپ کو دیکھا ہے مسٹر ڈونگ ان کو کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی فالتو ٹائم نہیں ہے تو میرا ٹائم ویسٹ مت کرو یہ کہہ کہ وہ آگے چلے جاتے ہیں یہ گز باز نہیں آتی اور کہتے ہیں کہ ہمیں چل کے مسٹر ڈونگ کو دیکھنا چاہیے کیونکہ بعد میں ہمیں یہ موقع نہیں ملے گا وہ جو بھی کپڑے خرید رہی ہوتی ہیں مسٹر ڈونگ ان کے ہاتھ سے کپڑوں کو لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کپڑوں کو پیک کر دو جس پہ وائیڈ ڈریس والی کہتی ہے کہ یہ کپڑے آپ میری فرینڈ کے لیے خرید رہے ہیں جس پہ مسٹر ڈونگ کہتے ہیں کہ میں نے تم سے کہا کہ یہ کپڑ میں تمہارے لیے خرید رہا ہوں بلکہ یہ کپڑے میں اپنی بہن کے لیے خرید رہا ہوں یہ سن کے وہ لڑکے امبیرس ہوتی ہیں اور اپنی ڈریسز سیلیک کرنے لگتی ہیں مسٹر ڈونگ ان کے ہاتھ سے وہ ڈریس بھی لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو پیک کر دو اور کہتے ہیں کہ ان فیکٹ یہاں پہ جتنی بھی ڈریسز ہیں وہ ساری ڈریسز کو پیک کر دو بلکہ یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کچھ خرید رہا ہوں یہ سننے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ آپ دونوں یہاں سے چلی جائیں یہ سب کچھ خرید چکا ہے ان دونوں کو یہ چیز بہت بری لگتی ہے جس پہ وہ دونوں مسٹر ڈونگ کو بائے کہہ کہ وہاں سے چلی جاتی ہیں مسٹر ڈونگ یہ سب کچھ چینگ کے لئے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ وہ بات جان جاتے ہیں کہ انہی کی ویسے چینگ ہٹ ہوئی ہے پھر مسٹر ڈونگ اپنی بہن کو کال کرتے ہیں اور ان سے ملنے کے لئے کہتے ہیں پھر نیکسٹر میں دکھاتے ہیں کہ مسٹر ڈونگ اپنی بہن سے ملنے کے لئے جاتے ہیں اور اپنی بہن سے بہت سویٹ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس پر ان کی بہن کہتی ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم کس بارے میں بات کرنے کے لیے آئے ہو اور اب میں ان آرٹسٹ کو اور نہیں سمجھ سکتی میں تھک چکی ہوں تمہارے مینیجر نے مجھے آلیڈی ایک آرٹسٹ کا بولا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس فلم میں کام کرے ان کے بعد سن کے مسٹر ٹھونگ حیران ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کس آرٹسٹ کی بارے میں بات کی ہے جس پہ ان کی بہن بتاتی ہے کہ اس لڑکی کا نام مینگتین ہے تمہارا مینیجر بتا رہا تھا کہ وہ بہت اچھی ہے اور بہت اچھی ایکٹنگ بھی کرتی ہے اور میں نے پلائن کیا ہے کہ پہلے اس کا اپورمنٹ لوں گی اس کے بعد میں اس کو ڈرامی کے لیے ہائر کر لوں گی یہ سنکہ مسٹر ٹھونگ سیڈ ہو جاتے ہیں جس پہ ان کی بہن پوچھتی ہیں کہ تمہیں کیا ہوا جس پہ مسٹر ٹھونگ کہتے ہیں کہ میں اس بارے میں کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا آپ ایکٹرس سیلیکٹ کرنے میں کوئین ہیں میرے پاس بھی ایک ایکٹرس ہے جو کہ بہت اچھی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ دونوں کی ایبلیٹی دیکھ کے پھر سیلیکٹ کریں بات بہت زیادہ سیڈ ہو جاتی ہے تو مسٹر ٹھونگ ایک چھوٹا سا مزاق کرتے ہیں اور اپنی بہن کو ہساتے ہیں اور سوچینگ کی پروفائل ان کو دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کی سسٹر ویسے تو سمجھ چکی ہوتی ہیں کہ وہ لڑکی سوچینگ ہے لیکن پروفائل دیکھنے کے بعد ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ آخر جس لڑکی کی وہ بات کر رہے ہیں وہ لڑکی سوچینگ ہی ہے اور اس چیز سے وہ یہ آئیڈیا لگاتی ہیں کہ ان کا بھائی سوچینگ کو لے کے کتنا زیادہ سیریس ہے